السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے جی جناب آج کا دن جی اس طرح سے شروع ہوا صبح صبح کیچن کے یہ حالات ہیں جی کیچن صاف نہیں ہوا دروازہ بھی کھلا تھا یہ میں نے پتہ نہیں پتیلی داخلی تھی بس میں اور پتیلی لاد رہے تھے میں کہنی تھی دروازہ بند ہو جائے پتیلی کہنی تھی میں نے دروازہ نہیں بند ہونے دینا تو یہی تھا اس طرح سے برتن شرطن کام شام ایسے ہی پڑے ہوئے تھے آج ذرا تبیت بھی ٹھیک نہیں تھی تو کام بھی سارے سلو سلو ہو رہے تھے بیڈ بھی ایسی اور بسی میڈ بھی ابھی نہیں آئی تھی میری تو یہ اچھا ہوا کہ جی میری دیورانی نے بنائی تھی کلیجی اور وہ انہوں نے بھیج دی تو بہت ہی مزیدار بنی تھی جو مہم نے پھر اس کے ساتھ کھانا کھایا اور میں نے بھی کھایا بہت مزیدار بنی ہوئی تھی تھانکیو اور جی میں نے انار کھایا تھوڑی دیر کے بعد بس آج کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کارا تھا نہ پکانے کا دل ہی کارا تھا بس یہی تھا کہ بس بستر میں ہی لیٹر ہو تو پھر جی خیر تھوڑا سا گزارہ ہو گیا تھا یہ سوچا کہ کچھ بنایا جائے گھر میں تو میرے پاس یہ صرف ایک نورلز کا پیکٹ پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ مہم نے کہا کہ یہی بنا لیتے ہیں تو چیزیں بھی گھر میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی تو مہم نے کہا کہ یہ بناو تو پھر میں نے بنانا شروع کر لیا میں نے پہلے پانی بوائل کیا پھر اس میں یہ اچھا یہ ڈبے میں اس میں نے فرس ٹائم یہ بھلا نکال لیا یوز کیا تھا تو اس میں سینا ایک پیکٹ بھی نکلا تھا مسالے والا تو میں نے سوچا اب اسی سے بناوں گی گھر کے اتنے میں میڈ آگے تھے کام شام ہوئے تھے صفائیہ سوئیہ ہو گئی تھی ہو رہے تھے کچھن صاف ہو چکا تھا بس یہ کام شام ہو رہے تھے گھر کے تو جی میں نے پھر ساتھ ہی اس کی بھی تیاری شروع کر دی تھی اور جی فریزر میں میرے پاس نا یہ کیا کہتے ہیں شیملا میش گاجل اور ہرا پیاز اور یہ بند گو بھی یہ کہ میں جب منگواتی ہوں جو بچ جائے فریز کر دیتی ہوں اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیکس ٹائم یوز ہو جاتا ہے اور جناب جی یہاں پہ نوڈلز اچھے دیکھ سے بوائل ہو رہے تھے تو ساتھ ساتھ گھر کے کام شام دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ نوڈل بھی بوائل کر رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اگر مہت کے لیے بنا رہا ہے تو بن رہا ہے تو مجھے یہ نوڈلز نے خاص پسند نہیں ہے مجھے وائٹ سوٹ والا پاسٹا زیادہ پسند ہے تو میں نے سوچا چلے میں اپنے لیے وہ بھی ساتھ ساتھ بناوں گی دیکھیں یہاں پہ جی بوائل ہو رہا تھا پاسٹا آچھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کبھی سوچتی تھی کہ میں آؤں ہوں ویڈیو میں کبھی سوچتی تھی نہ ہوں کبھی کہتی تھی میں اتنی موٹی ہوں میں نہیں آؤں گی تو خیار میں نے سوچا کہ پچھلے سال میں زیادہ سمارٹ تھی اور موٹی ہو گئی ہوں تو یہ نوڈلز کی اور موٹی ہو جاؤں میں بلکل ہی نہ سکوں بہتر یہی ہے کہ میں آؤں ہی جاؤں ویڈیو میں تو یہ جی یہاں پہ بھی بوائل ہو چکا تھا لودس تو میں اس کو تھنڈے پانی میں اس کو نکاز دیا گیا اور اس کو ایک چھاننے میں ڈال کے لکھ دیا تھا اس پال سے تھنڈا پانی بہا دیا تھا تو اب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر جب میں نے یہ بوائل ہو گیا میں نے دیکھا کہ میرے پاس تو وہ دوسرا پ μاز burst اے والی معentes پہ برےں وہ تو میرے پاس آمanchoo نہیں ہے تو پھر مولے manufacturer تو میں نے اس کو یہ لے کے آتے ہیں جائے پھر میں نے مھائے سے کہا کہ counters by معاوات نہ ہوں م bowling مہے نے نہیں بر پانے پے بڑ ہیں پھر مہت نے کہا چلے ممہ میں آپ کو لے دیتا ہوں تو چلے پھر میں نے کہا چلے اکیلے کے آج جانا تو میں بھی ساتھ چلتی ہوں تو پھر جی کرنے کے بعد پھر میں اور مہت چلے گئے جی پاسٹے لینے کے لیے تو یہ ہے کہ جب بلدہ سٹور جاتا ہے پھر دو چاہ چیزیں ہو رہا جاتی ہیں بس یہ مہت بائک نکال رہا تھا تو میرے گھر کے پاس ایک بڑا اچھا سٹور ہے تو میں ہم جلدی سے چلے گئے دو تری منٹ کی ڈرائیو ہے تو وہاں سے جا کے پھر میں اپنی چیزیں وغیرہ لے کیا ہی بس یہ آج کی اتنے خاص روٹین نہیں تھی بس تھوڑے بہت سک بتایا نا کہ طبیعت نہیں ٹھیک تھی سوستی وغیرہ یہ وہ تو اتنا زیادہ دل نہیں چاہ رہا تھا یہ دیکھیں یہ پاسٹے ہیں ساتھ چکن ٹکا میدہ اور یہ چیز بڑا جب ڈلتی ہیں تو اور زیادہ تیسٹ اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ہو رہا تھا اور یہ پانی میں جانے سے پہلے چولے پر رکھ گئی تھی تاکہ جب دوسرا پاسٹا میں نے آ کے بائل کرنا تھا تو وہ بھی بائل ہو رہا ہو جائے تاکہ ٹائم میرا بچھے تو یہ دیکھیں جی میں نے مہاک کے نوڈلس ریڈی کر لیے تھے اور اپنے لیے white sauce والا پاسٹا افی اتنا یمی اتنا مزیدار بنتے میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے بہت پسند ہے آپ لوگ بھی ٹائم کیجئے گا اور ہے ریسیپیز تو چینل پر لے جی اس کے بعد یہ کھانا کھا پی کے پھر مہدے کا ممہ چلائے پارک میں چلتے ہیں تھوڑی سی دھوپ لیتے ہیں چھت پہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میرے گھر کے تک بھی یہ دو منٹ کی بائک کی ڈرائیو پہ ہے یہ پارک اور بہت اچھا اور بہت بڑا اور بہت پیارا پارک بنا ہے پھر میں اور مہاں وہاں چلے گئے وہاں جا کے بس میں دھوپ میں بیٹھی تھوڑی دیل اور مہاں نے تھوڑی سی واک کی پہلے تو یہ اس طرح سے بیٹھ گیا تھا پھر بعد میں میں نے کہا مہاں چلو تھوڑی سی واک کر لو بچوں کو دیکھنا شروع ہو گیا اور فیملیز بھی آئی بھی تھی تو ذرا شام کا ٹائم ہو گئے تھا چار ساڑے چار بجے کا ٹائم ہو چکا تھا میرا خیال یہ اس وقت تو لیکن یہ تھا کہ دھوپ تھی وہاں پہ ابھی نا اچھا تھا مزا آیا بہت اچھا لگا ایک تیز دھوپ بھی نہیں تھی اور ایک جیسے چوبنے والی دھوپ نہیں تھی بڑا مزا آ رہا تھا وہ دیکھیں جی سامنے مہاں تھا اگر آپ کو نظر ہے واک کرتا پھی رہا ہے اس نے جی پارک کے چار چکر لگائے تو اچھا لگا اس کو بھی مزا آیا بلکہ کہا تھا ماما نیکس نے پھر چلیں گے تو میں بھی انشاءاللہ طرح ڈائیٹ سٹارٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ سب کو شیئر کروں گی تو اس میں باک شوک بھی لے جی پھر اس کے بعد مہاندیکار جی میرا تھوڑا سا فوٹو سیشن کر دے تو اس کی میرے تین چار پکس بنائی اصل میں دیکھا کہتا آپ صحیح نہیں بناتی یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی دو چار تصویریں اتنی مشکل سے بنائی ہیں اللہ اللہ پتہ نہیں بچوں کی دماغ کہاں پہ ہوتے ہیں اچھی بھلی تصویریں ہیں پتہ نہیں کیا میں نے اس کی پکس میں کر دیا تھا تو یہ میں نے اس کی تین چار تصویریں بنائی خیر شکر ہے تھوڑی بہت پسند آئی گئی تھی اس کو اور جناب یہ میں بھی آگئی میں نے بھی اپنی تھوڑی سی بس ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی انسٹاگام کے لیے تو وہ ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی لے جی اب یہ نیکس دے سٹارٹ ہو چکا تھا اور نیکس ڈے میں نے بنائی تھی مزے دار علو کو بھی اتنے مزے دار اس میں چکن ڈالنا کر رہا تھا بہت ہی مزے دار علو کو بھی ماشاء اللہ بنی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں چکن ڈالنا تھا اس میں تو یہ مہد کے لیے اور اپنے لیے میں نے ایک روٹی بنائی مہد کے لیے دو روٹی بنائی تو مہد میری ویڈیو بھی ساتھ ساتھ شوٹ کر رہا ہے تو چلے جی ویڈیو کو لائک کریں چلے کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیو کو اور کمنٹ کریں لائک کریں مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں یاد دکھئے گا اور ڈھیر ڈھیر ویڈیو کو پیار دیں اللہ حافظ اللہ تک التي مرد کی حال پیار دیں اللہ حافظ جی گbraد جیسر جی ، لہ. جی releasing